بسم اللہ الرحمن الرحیم نور کے پیکر تمام نبیوں کے سربر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھانے والا یا تو قسم توڑ کر گنہگار ہوگا یا اپنی قسم پر شرمندہ ہوگا ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی کے قریب سے گزرے تو وہ صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے جب سرکار علیہ السلام نے غلام کی چیخ و پکار سنی تو ان صحابی کے پاس تشریف لے آئے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو رک گئے اس پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں اللہ کا واسطہ دیا تو تم نے اسے معاف نہ کیا تو مجھے دیکھ کر کیوں رک گئے صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے آزاد ہے تو نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم تمہارا چہرہ جلا دیتی دوستو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے پارہ دو سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چوبیس ہے اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو اسرائیلیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی یا رب جو تیرے نام کی جھوٹی قسم اٹھائے اس کی سزا کیا ہے فرمایا میں اس کی زبان کو آگ کے دو انگاروں کے درمیان پاڑ دوں گا ارض کیا یا رب تو جو جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال لوٹ لے اس کی سزا کیا ہے فرمایا میں جنہ سے اس کا حصہ کار دوں گا نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا اذن دیا ہے کہ میں حاملین ارش میں سے ایک فرشتے کا تذکرہ کروں اس کے قدم سب سے نچلی زمین پر گڑے ہوئے ہیں اور اس کی گردن ارش سے متصل ہے وہ اپنا سر اٹھا اگر ارز کرتا ہے یا الہی تو کتنا عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ میری عظمت کو نہیں جانتا اللہ رب العزت کی پاک اور بلندارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور جھوٹی قسم کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ